الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی جین وعلى آلیه وآصحابه وعطرته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو شاد و آباد فرمائے آپ کی تمام مرادوں کو برا فرمائے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے ابھی تک وہ میری بہنیں جن کی ابھی تک شادروں میں رکاوٹ ہے یا رشتوں میں رکاوٹ ہے اگر وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عزیز ان کے لئے اچھا رشتہ بھی آئے گا اور نیک صالح شہر بھی ملے گا وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز تمام اپ ڈیٹس ان کو ملتی رہیں آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شادی شدہ افراد وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا کہ جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور شادی کی معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جن کی شادیاں کئی بجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی ان میں سے کئی وجہ کچھ پیننچلی معاملات ہوتے ہیں اور کئی ایک آمیلین کی وجہ سے یا جو غلط ارادے رکھتے ہیں کوئی معاملات کر لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹے آتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو لازم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو ایک عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے جہیز لینے والا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے خدا کی قصر اس کی وجہ سے یہ جو جہیز کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی کئی بہنیں ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں عمر گزر جاتی ہے ان کی شادیاں نہیں ہوتی میرے محترم ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آئیے نکاح کو آسان کریں آج معاشرے میں نکاح مشکل اور زنا آسان ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بے رہ روی پائی جا رہی ہے یہ جو بڑے بڑے فنکشنز یہ فضول کرچیاں اسے ختم کیجئے سادگی سے نکاح کیجئے اور چاہیں اگر آپ زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نکاح کریں اس کے بعد حجاز مقدس کعبہ مشرفہ مدینہ المنورہ کی حاضری کر لیں آج ہم اگر یہ سلسلہ شروع کریں گے نا تو دیکھئے گا ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے جو ہماری بیٹیاں جو ہماری بہنیں آج گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لئے مناسب رشتے بھی بن جائیں گے صرف یہ ہے کہ اسلامی روایات کو پنانے کے ضرورت ہے آج ہم نے اسلامی روایات کو چھوڑ دیا ہے اور آج ہم معاشرے میں دیکھیں اس طرح زبو حالی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے آئیے چلتے ہیں وظیفہ کی جانب تو وظیفہ یہ ہے کہ وہ میری بہنیں وہ بیٹیاں وہ جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہو رہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ہر روز اکتالیس دن نماز فجر کے بعد آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ایک اسم ایک صفاتی نام یا عزل جلال والاکرام یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی آپ نے ہر روز اکتالیس دن تک فجر کی نماز کے بعد ایک تین سو بارہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ العزیز اکتالیس دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی دوران یا اس کے فوراً بعد ایسا مناسب رشتہ آئے گا کہ جو لڑکا ہوگا وہ بھی نیک ہوگا اور اچھا خاندان بھی ملے گا آپ نے یہ عمل متواتر طریقے سے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازوں پر موازبت اختیار کرنی ہے اپنی نماز میں کمی نہیں آنے دینی اپنے رزق کو حلال رکھنا ہے اپنی سبان کو سچائی کے ساتھ پاک رکھنا ہے میں ہر ویڈیو میں ارز کرتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی نمازوں پر موازبت اختیار کر لینا تب آپ کے سارے کام بن جائیں گے نماز پڑھتے رہیے وضائف کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے کبھی بھی کسی چیز سے مایوس نہیں ہونا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی دعائیں قبول ہوتی ہیں کبھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں کبھی موخر کر دی جاتی ہیں یا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کا حصہ رکھ لیتا ہے آئیے آج جس چیز کی آپ کو دعوت دی گئی جو دعوت فکر دی گئی اس کو اپنائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کیجئے اور معاشرے میں نکاح کو آسان بنائیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا یسیرو و لا توعسیرو لوگوں آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو آج کے دور میں ہم نے مشکلات کو پیدا کر دیا ہے آئیے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اس نظام کو بدلیں اس معاشرے میں ہم اگر نہیں اصلاح شروع کریں گے دیکھئے گا آج ہم ایک کی کریں گے کل دوسرا کرے گا کرتے کرتے فرد فرد سے معاشرہ بنتا ہے کترے کترے سے دریاء بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ان لوگوں کی جن کے ابھی تک شادیاں نہیں رشتے نہیں ہیں ان کے لئے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے اور انہیں جلدی سے جلد اپنے شہروں کے ساتھ اپنی بے غموں کے ساتھ اچھے رشتے عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح کے روحانی عمل کے لئے یا شریع مسئلہ کی رخنمائی کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی رخنمائی فرما دیجائے گی اللہ تعالی یہاںamento کیجئے موسیقی